موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام باشر لکمان ہے اور آج یہ کھرا سچ کا سمہ ٹیلویجن کے اوپر آخری شو ہوگا ہم نے بڑا سمہ ٹیلویجن پہ انجوائی بھی کیا اور سمہ ٹیلویجن پہ کام بھی کیا اور بڑی اچھی میموریز لے کر ہم یہاں سے کھرا سچ کی ٹیم جو ہے وہ آگے دیاری ہے اللہ کرے کہ سمہ کیلئے بھی اور ہماری لیے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اور پہلے سے بہت بہتر ہوں بٹ ہمیشہ کیتنا ہے جیسے ہم سال کے انڈ میں کرتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے اس لکھ پٹ ہیوٹ آج وہ اس شوہ کا ٹائم ہے کہ اسٹرالوجی کے اوپر نیومرالوجی کے اوپر یا آداد و شمار کے اوپر ہم کرتے ہیں پروگرام اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں جن کا ان شعبوں سے تعلق ہے وہ آنے والے سال کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ اس کے مطلب کیا کہتے ہیں میں صد موجود ہے جناب محمد کنان نیومرالوجسٹ ہے جناب عجمل رحیم صاحب ایسٹرپامیسٹ ہے موظم خان ایسٹرپامیسٹ ہے اور جناب اسطانبہ سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے آصف محمود نے ایسٹرالوجر ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سمہ کے اوپر جو لاست ہمارا شوہ ہے آپ لوگ اس کے آج میمبرز ہیں مجھے بتائیں کہ شریف خاندان کا کیا مستقبل ہے سر شریف خاندان کا مستقبل جو ہے وہ فیلال تو تاریخ نظر آرہا یہ تو ابھی سب کو نظر آرہا آپ کو یاد ہوگا آپ کے شوہ میں میں نے نیومرالوجی کلی بتایا تھا کہ نمبر تین کا عدد ان کے لیے بہت خطرناک ہے اور اکیس جولائی کوئی وہ فیصلہ آیا تھا جس میں یہ ناہل ہوئے تھے ابھی دو ہزار انیس کا اگر ہم عدد جمع کرتے ہیں نو اور ایک دس جمع دو بارہ بنتا ہے تین اگین تو اگاہ سے لے کر دو ہزار انیس کے دسمبر دو ہزار انیس تک شریف خان دو ہزار سے نئی مشکلات میں پھنستا ہوا نظر آرہا ہے اور یہ پرابلم ان کے لیے یہ پورا سال چلتے ہیں سر ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے پاس ہے لیکن نہیں سر فیلال تو یہ کافی ٹائٹ گزریں گے فلکچویشن اوپر نیچے کبھی ان کا چلے گا کہ این آر ہو گیا کبھی کہیں گے نہیں ہو گیا لیکن ابھی دو ہزار انیس ان کے لیے مریم کا کیا بنے گا اگر ہم پریویس ریڈنگز کو دیکھیں تو میں نے یہ ٹو تھرٹین جب سٹارٹ ہوا تھا تب سے یہ کہنا شروع آپ تو درنے کے ذروں سے کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں صرف پاکستان کے سپورٹر میں اور آپ دونوں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ووٹ دیا دینا ایک الگ بات ہے مگر پاکستان کے لیے جو بہتر کرے گا میں اس کے ساتھ ہو کوئی بات ہے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ تب سے لے کر میں نے کہا تھا کہ ٹو تھوزن ایٹین پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیوائیڈر ہوگا پاسٹ ان فیچر میں جو ایک ڈیفرنس کر دے گا وہ ٹو تھوزن ایٹین ہے اگر آپ دیکھیں اس کا ٹو تھوزن ایٹین ہے وہ تمام لوگ جو پیچھے گورنمنٹ سے منسلک تھے اور کئی کئی سالوں سے گورنمنٹ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آف ہو گئے ایک نئی پارٹی ہم نے تب بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سامنے آئے گی پی ٹی آئی نے آ کر حکومت بنائی ٹو تھوزن ایٹین اینڈ ہو رہا ہے ٹو تھوزن نائنٹین اب سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو تھوزن نائنٹین پاکستان کی تاریخ کا ایک بالکل نیا ایسا سال ہوگا جہاں پاکستان بہتر سے بہتر پرفارم کرنا شروع کرے گا اور اس سال کی سب سے زیادہ ہائلائٹس یہ ہیں کہ پریویس جو بھی ہے اور سپیشلی شریف خاندار اور سپیشلی مریم کا آپ نے پوچھا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے آگے they are gone forever i told you that it's absolutely they are gone right محمد آسیل صاحب آپ کا علم کیا کہتا ہے 2019 اور شریف خاندار جی thank you سر میں نے پچھلے پرگرام میں بھی یہ آپ کو عرض کیا تھا میرے تمام یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان وزیراعظم نہیں بنیں گے تو میں نہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نہیں کہا تھا کہ عمران خان وزیراعظم بنیں گے اور شعباز شریف leader of the official national assembly میں تو کسی نے اس وقت اس بات کو میرے جتنے بھائی بیٹھیں کسی نے اس کی حمایت نہیں کی تھی سب نے کہا تھا کہ نواز شریف ہی آئیں گے حالانکہ اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کے حمایت نہیں کہا رہا تھا مریم نواز صاحبہ جو ہے ماش سے آنورڈ بھرپور طریقے سے سیاست میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کریں گی جہاں تک نون لیگ کا یا نواز شریف شہباز شریف کے کیریئر کی بات ہے یہ بالکل ختم نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی عمر کرے ان کا سیاست میں کردار رہے گا اور آنے والے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے آنے والے مستقبل کے اس میں اس پارٹی کا مجھے اقتدار معنی دوبارہ نظر آتا ہے تو اپنا عاصف صاحب یہ بتائیں کہ بلاول کا کیا لگتا آپ کو بلاول کا سر یہ ہے کہ سندھ کی حد تک ایک پروینس کی حد تک جس طرح بھی ان کا وہاں پہ حکومت ہے دوہزار انیس میں بھی اور آگے فیوچر میں بھی ان کا اپنے صوبے کے حد تک کنٹرول رہے گا البتہ عاصف علی زرداری صاحب جو ہے بیک فوٹ پہ ہوں گے اور بلاول زرداری صاحب فرنٹ پہ زیادہ آئیں گے اور ان کا مجھے بڑا اچھا کیریئر نظر آتا ہے جی کیا لگتا ہے جی بلاول کا آپ ساروں کو سر بلاول کا ان لکھی ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے جو دوہزار انیس کے اکتوبر تک رہے گا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بلاول کوئی آلٹرنیٹ لے کے آئیں چیر مینشپ کے لیے یا بلاول کی جگہ کسی دوسرے کو آگے کیا جائے جس کو لائیں گے تیمی وینگیو کو سر وہ اس کی سسٹر ہے نا آسفا آسفا کا چانسز نظر آ رہے ہیں میں آج چیک کر رہا تھا بلاول کا ٹائم اچھا نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ آئے ادر وائز بلاول مزید دو سال بعد جا کے پھر ایک اہم رول پلے کرتے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے اندر دوارہ سے مجھے تو اچھا لگتا ہے میں اس کو ملا ہوں بلاول کو اس کو ملا ہوں بلاول کو اس کو ملا ہوں بلاول کو ہاں اس کو ملایس پرسن سر اتنا بھی بری پوزیشن نہیں ہے بلاول کی اس کی وینس کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہوگی پچھلے دو سال وہ تو شادی ہو جائے گی نا وینس اگر سٹرونگ ہے وینس اگر سیاست کو بھی کرتا ہے پچھوڑے نہیں تو وہ سال دو سال تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گا سلو ہے لیکن اپنے آپ کو یعنی ایسا ایسا چڑھتا نظر آئے گا سر مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ بلاول کا کوئی ایسا پلیٹکل فیوچر ہوگا کہ وہ ایسا پرائم میریسٹر یا ایسا اسی طرح کا کوئی ڈیزگنیشن جو اسے ملے اور وہ اس پر آ کر پرفارم کرے انہیں اگر پیپلز پارٹی چلانی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑے گی اور میں سمجھ تو کوئی خاتون وہ بیندزیر کی جو سسٹر ہیں کیا ان کا نام ہے نہیں وہ دوسری ہیں سنم بٹو وہ ہو سکیں گی اس کی دو ریڈنگ میں دو وجہ ہیں اس کی پیپلز پارٹی اگر کسی طریقے سے چل سکے گی تو اسے فیمیلی کوئی نہ کوئی ہیڈ کرے گی اور ان کے جو میلز ہیں ان کے چانس کوئی نہیں ہے جب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہے باقی اب آپ سمجھدار انسان ہیں ہمیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا آجاری اب آپ مجھے نوائی وقت پڑھ کے خبریں نہ دیں آپ مجھے ویسے بتائیے گا پنجاب عثمان بزدار کیسا چلے گا ہاں جی معظم صاحب میرے اعتبار سے جو اس وقت ریڈنگ ہے پلینٹری کنڈیشن ہے میں نے بار بار کہا کہ پاکستان اس وقت بہت ایکسٹر آرڈینری فارورڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور بہتر سے بہتر ریزلٹ جنریٹ کرتا چلا رہے گا پاکستان کے اب جو گورنمنٹ آئیز میں جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں اس سب عمر کہتا ہے اگلے آٹھ بینے پٹاخے بول جائیں کوئی بالکل نہیں کوئی ایسے پٹاخے نہیں بول جائیں اور یہ شروع ہو گئے ہیں تھوڑا سا جنوری میں ٹاف ٹائم ملے گا سر اس وقت دو جو میجر سے آ رہے ہیں اپنے گھر میں پوزٹی بیٹھے ہیں ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو خوشی ملے گی لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے لوگوں کے وہ دار خوف نکل جائیں گے جسے کہتے ہیں نا موج مستی کرنا جنون پھر سر لوگوں کے یہ گورنمنٹ جو نا سروسز پروائیڈ کریں گی زور زیادہ سروسز پر دیں گے اور سکافت یہ جتنے فیلم انڈسری یہ آپ کو نظر آئے گا ماں سوائے دو تین مینے بیچ میں ایسے آئیں گے یہ ستارہ کس کا دیکھ کے بتایا آپ نے یہ پاکستان کا سر چودہ اگست چودہ اگست چودہ اگست ست سنتالیس اور بزدار صاحب کے آپ نے بات کی ہے بیسیکلی بڑے ہمبل آدمی ہیں کہتے ہیں نا مجھے آپ ستاروں کا بتائیں ستاروں کا بتائیں کہ سر گورنمنٹ ابھی اس سال لوگوں کو ڈیلیور کرے گی سر میں نمرالوجیکلی بات کرتا چلو پاکستان کا لکی عدد سات بنتا ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو جمع کرنے سے عمران خان کا بھی عدد سات بنتا ہے پچیس کو اگر ہم لیتے ہیں تو پچیس کو الیکشن تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ پرائیم نیسٹر بنیں گے پاکستان ستر سال کا جب ہوا ہے ستر سے سیونٹی سیون تک کا جو سات سالہ سفر ہے یہ لکی ٹائم ہے پاکستان کا معیشت کی آپ نے بات کی سر معیشت دوہزار انیس کے سپتمبر سے اچھا ہونا شروع ہوگی اور سٹیبلٹی کے ساتھ اوپر جائے گی عصد عمر صاحب کا برا ٹائم چل رہا ہے اگست دوہزار انیس تک اس کے بعد وہ معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں یہ عادت ہو جیگہ میں جی بلکل سات تو میرا بھی عادت ہے بلکل ہے سر آپ کا اس کے بعد سر معیشت بھی اوپر جائے گی اگنور مارا ہے آپ نے مجھے اور آپ آگے نکل گئے سر امران خان صاحب کا تھوڑا سا اللکی ٹائم چل رہا ہے یعنی اوپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے دوہزار انیس کے اکتوبر تک کبھی بھی لیکن اوپوزیشن کا بھی اتنا اچھا ٹائم نہیں چل رہا کہ حکومت گرا سکے تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اور ٹیکنگ ڈیٹ کو لے کے جو اٹھارہ کو لیا تھا امران خان صاحب نے مشکلات ضرور ہیں لیکن امران خان صاحب بڑے احسن طریقے سے اپنے پانچ سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرا ساتھ کا عدد کیا کہتا ہے سر آپ کا ساتھ کا عدد تھوڑا سا مشکلات میں ہے ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا خان صاحب بھی مشکلات میں ہے اکتوبر تک آپ کا مارچ تک تھوڑا سا ٹائم پریئیڈ جو ہے آپ ڈاؤن ہے اس کے بعد پھر اوپر کی فلائٹ ہے جنار میرا مونا کھلوانا جو آپ مجھے کہتے رہے نا ویسے میں اب ٹی وی میں بتا دوں گا میں پر کئی ریکارڈنگز بھی ہیں سر میری باس نے آپ نے مجھے چاند رات کو کال کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا دس دن میں آپ جوائننگ دے رہے ہیں کہیں اچھی جگہ پہ آپ سماع میں آگئے تھے سر ٹونٹی فور سے محمد آسف صاحب اگلا سال پاکستان کے لیے آپ نے تو بتا رہی ہے کیسا چلے گا لیکن کیا آسف زرداری کو منی لانڈرنگ میں جیل ہوگی نہیں ہرگز نہیں ہوگی سر ان کا مجھے جیل میں جانا نظر نہیں آرہا یہ ہے کہ ان کے مقدمات بدستو رہیں گے دوہزار انیس میں ان کا کوٹ کے چہری چلتا رہے گا لیکن مجھے جیل جانا ان کا نظر نہیں آرہا ہمارے ساتھ ہمارے بہمان موجود ہیں ایک بریک آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں دوہزار انیس کے بارے میں آپ کے لیے کیسا رہے گا ٹیک بریک محمد کنان، اجمل رہیم، موظم خان اور آزف محمود میرے ساتھ ہیں بریک پہ جانا نظر پہلے آزف صاحب بات کر رہے تھے میں نے بریک لے لیتی جی آزف صاحب اپنی بات ختم کر لیں جی سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ یعنی بیسیکلی ہم بات کر رہے تھا دوہزار انیس کی کہ کیسا جائے گا بلاول کے لیے آصفہ کے لیے آصف زرداری کو جیل ہوگی کے نہیں ہوگی آپ نے کہا نہیں ہوگی نہیں سر ان کا جی بالکل آ گیا جیل جانے کے کوئی امکانات نہیں ان کے نظر آ رہے لیکن ان کا یہ کوٹ کے معاملات آنا جانا پیش گیاں یہ رہیں گی رہی ان کی سیاست کی بات تو سیاست سے بالکل وہ قطع تعلق نہیں ہوں گے بلاول زرداری پیوزپارٹی کو لیڈ کریں گے ان کو کوئی ریپلیس کرنے کا کوئی ابھی دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہے کوئی فیمیل آئے گی یا میل آئے گا جو ان کو ریپلیس کرے گا بڑا اچھا کیریئر ہے بلاول صاحب کا اور بڑا شائننگ سٹار ہے پاکستان کے لیے رائٹ اب ایسا کرتے ہیں کہ ذرا جنرل باتوں پہ آتے ہیں یہ اسپیسیفک سے نکلتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ہاکی کے لیے یعنی سپورٹس کے لیے یہ سال کیسا ہوگا جب 2018 اینڈ ہو رہا تھا میں نے اپنی فیس بک پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2019 پاکستان کی سپورٹس کے لیے بہت بہتر سال ہوگا یہ 2019 میں سے پاکستان کے لیے سپورٹس کے اعتبار سے بہت بہتر ہوگا جو ہم خبریں پیچھے سنتے رہے ہیں اور ریسنٹی چار ایک مہینوں میں سنی ہیں اس سے بہت بہتر ہوں گی یہ جو ریسنٹی جو پاکستان میچ آ رہا ہے وہ انڈ تھا یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلکچویشن کا کیونکہ پاکستان کے سپورٹس کا گھر پانچوں گھر اس سال 2019 میں آپ کو بہت اچھے ریسنٹ نظر آئیں گے صرف یہ کرکٹ میں نہیں نظر آئیں گے دوسری گیموں میں نظر آئیں گے لوگوں کا بھی انٹریسٹ بڑھے گا لوگوں کا بھی یعنی کہ لوگ بھی میں پی ایچ ایف کا ایڈ بن جاؤں کر جا کے اور سٹیڈیم آپ کے بھریں گے ساری زفا کیونکہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ ہے اور اس لیے سپورٹس میں پاکستان کو جتنا وہ مل سکتا ہے آپ کو یہ سعود افریقہ کا ریزرٹ ہی بتا دے گا سار 2019 سپورٹس کے لیے اچھا ہے پی ایس ایل انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائے گا اور نہ ایون یہاں تک بلکہ ہم ورڈ کپ میں بھی اچھی پرفارمنس دیں گے اب کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ سرفراز جو کیپٹن ہے پاکستانی ٹیم کے ان کا ٹائم پیریڈ اچھا شروع ہونے والا ہے اپریل کے بعد سے تو ہمیں ورڈ کپ میں انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی اس طفعہ بڑے میچز تک جانے کے چانسز تو اوپنلی مجود ہیں مہدوم صاحب فلم انڈسٹری کریئیٹیو آرٹس ان کے لیے کیا سر 2019 جو ہے یہ پاکستان جس میں میں نے پہلے بھی کہتا ہے ریوائبل کا سال ہے اس سال سپورٹس ساری جو ہے فلم انڈسٹری ری کریئیشنل ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں اس وقت عوام میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی جس طرح ایک ایک زیبرنس دیکھنے میں آئے گی انہیں لگے گا کہ زندی میں جو پہلے پابندیاں تھی اب وہ نہیں ہیں صاحب جیسے ابھی میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا ہلا گلا اور موج مستی رہے گی اس ملک میں اور یہ لوگ ٹی وی کو بھی انجوائے کریں گے میڈیا کو بھی انجوائے کریں گے میڈیا آلے بھی خود انجوائے ہوں گے یہ سارا پوزیٹیوٹی چلے گی اچھا یہ ساڑھے چار ہزار بندے کی نوکری نکل گئی میڈیا میں سے بھی اچھا پھر میں آپ کا پہلے بھی کہا تھا کہ سروسیز ملنے کم ہوگی یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نوکرییں دیں گے یہ ملیں گی چھٹے گار میں جب پاکستان کے سیٹرن آیا تو سروسیز دینی دینی ہے سروسیز لوگوں کو ملنی ملنی ہے اپگریڈیشن لوگوں کی ہونی ہونی ہے دو ہزار انیس پاکستان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اچھا سر ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاکستان کی ایگو میں بہت اضافہ ہوگا کہتے ہیں نا کہ بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا سیلف رسپیکٹ سیلف رسپیکٹ انا میں نہیں انا میں نہیں یعنی کہ کہلیں کہ سیلف رسپیکٹ ان کو پاکستان ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے پاؤں پکڑ لیے یا کسی کی منتیں کر لی نہیں صاف جواب دیں گے صاف اور پھر ان کو کافی کہتے ہیں سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی سر دو ہزار انیس جوب کے حوالے سے بھی اچھا ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے اچھا ہے معیشت کے حوالے سے اچھا ہے اور معیشت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی لیکن جون جولائی کے بعد سے آصف آپ کیا کہتے ہیں سپورٹس اور پھر آپ کی ثقافت جو ہے سپورٹس کا اثر یہ ہے کہ اس طرح دو ہزار انیس میں ایونٹ انٹرنیشنل ایونٹ آ رہا ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ کا تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ابھی تو بڑی نارمل پوزیشن چال رہی ہے جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں ساؤتھ افریقہ بڑا فیورٹ آ رہا ہے ورلڈ کپ کے جیتنے کے لیے لیکن پاکستان کا آگے چال کے اگر یہ محنت کریں گے تو ان کے چانسز بنیں گے ون کرنے کے یہ بلکل ون کر سکتے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے ستارے بھی ساتھ دیں گے اور یہ چانسز ہیں لیکن ابھی آپ فیورٹ اپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹاپ پہ چلے جائیں گے رہی حاکی کی بات تو حاکی کا ٹوٹل سیٹ اپ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے جتنی منیجمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی اور حاکی میں بہت بہتری آئی کیجئے آجے یہ فلم اور کریئیٹیو آرٹس جو ہیں اس میں ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کو نئی مارکٹ مل رہی ہے دوہزار انیس میں اور وہ مارکٹ ہے چائنہ چائنہ میں ہماری فلم جو ہیں وہاں پہ بہت اچھے ریلیز بھی ہوں گی اور وہاں سے بزنس بھی کریں گی اور پاکستان سے باہر ابھی جو ہماری فلم انڈسٹری ہے ان کو بہت اچھے مواقع ملیں گے بزنس کرنے کے اچھا سال رہے گا دوہزار انیس فلم انڈسٹری کے لیے اسکافت کے لیے بہت اچھا ہے سپیشلی ٹوریزم کیلئے بہت اچھا سال ہے ایک پرنٹ میں سن لی جی آتے ہیں آپ کنان پہ سر مجھے ٹائم پریڈ نہیں پتا ٹوریزم کب ہو رہے ہیں لیکن سپتمبر کے بعد اگر ہوتے ہیں تو مودی صاحب کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا ان کے لیے کافی مشکلات رہیں گے الیکشن جیتنے میں اور اوورال اگر سٹارز کی بات کرتا ہوں تو اس وقت ان کی مخالف پارٹی سٹرونگ جا رہی ہے کانگریس جو ہے صاحب اپرن میں مودی گرہ نظر آئے گا آپ کو بلکل ڈان ہوگا اور وہ جو اکڑ اکڑ ہے وہ سارے نکل جائے گی میرا نکھال کیا رکھتی ہے الیکشن جیت کر دوبارہ آنے کے چانسے سے یہ نہیں ختم کانگریس جیت رہا ہے یہ نہیں مجھے پتا مگر مودی نہیں میں نے تو سوشل میڈیا پر میں ایسی دیا تھا صدو کو کہ بھائی تم میں الیکشن لڑو تم جیت چاہو گے تو مزیراعظم ہو سکتے ہو اگلے انڈیا کے شاید وہ وزیراعظم ہو جائے وزیراعظم کے چانسے سے نہیں وزیراعظم تو ہنڈرڈ پسنٹ ہو جائیں گے لیکن وزیراعظم دیکھیں نا آپ کتنے بائیس کروڑ مسلمان ہیں کو بارہ کروڑ سکھ ہیں اگر یہ مل کر ان کو ووڈ دیتے ہیں تو وہ پکے پکے پردان منتری ہیں مل کر زریعہ صدو کا بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے اور وہ اچھا آدمی ہے اور کم اس کم وہ ٹینشن ڈیفیوز کرنے کا کام کرتے ہیں ٹینشن کریئیٹ کرنے کا کام تو نہیں کرتے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بلکل ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پر ہو گئے ابھی وہ ساری شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ اس آہستہ سال کی انڈ تک کہیں نہ کہیں کشمیر کے مسئلے میں بھی کافی ساری پیشرفت ہو جائے گی اور ہمیں ایسے لگیا کہ محمد عاصف کیا انڈیا میں خالستان کی تحریک زور پکڑے گی یا نہیں ابھی دوہزار انیس میں اس کا آغاز ہوگا لیکن یہ کہہ دینا کہ دوہزار انیس میں یہ بہت ٹاپ پہ چڑے جائے گی ایسے نہیں ہوگا البتہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز آل ریڈی دوہزار اٹھار میں ابھی ہو گیا ہے دوہزار انیس میں یہ سٹرانگ ہوگی لیکن ابھی اس تحریک کو بڑی محنت کی ضرورت ہوگی دوہزار انیس میں ان کا ایک سلسلہ جاری رہے گا محنت کا آگے چل کے دوہزار بیس میں جا کے ان کا ٹاپ پہ جانا نظر آتا ہے رہی بات مودی کی تو مودی کا مجھے آنے والے الیکشن میں اقتدار نظر نہیں آرہا کانگرس ون کرے گی جی سر پاکستان نے تو سکھوں کو کرتار سنگھ دے دیا ہمیں کیا دیکھیں میں ایسا نہیں تھا کہ بارہ ہزار سکھ پاکستان میں آنے کی وجہ سے اس کو مطلب پہلے یہ ڈیفائن کا دو کہ 2019 کیسا ہوگا اسے ڈیفرنڈ اینگل سے 2019 پورا کا پورا سال ہمیں ہر طرف سے لوگ جڑیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس سال گورنمنٹ کو ایکسٹرارڈنری رول پلے کر لے گی تو نہیں ہوگا ایڈز آئیں گی سپورٹ ہوگا لوگ ساتھ ملیں گے لوگ پاکستان کو آ کر جڑتے چلے جائیں گے جس کی ویسے پاکستان کی بیس 2019 میں بن جائے گی 2020 میں پاکستان کی جو گورنمنٹ وہ پرفارم کرنا شروع کرے گی پرفارم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو سختیاں اس وقت آپ کو لگ رہی ہیں کہ ہیں فنڈز کر آتے ہیں لوگ آپ کو ملتے ہیں میچل کلیبریشنز ہوتی ہیں تو وہ پھر 2020 سے ایک رائزنگ ٹائم شروع ہوگا جہاں پر پاکستان ایک نئی شکل میں ایک سٹرانگ کنٹری بن کر اُبھر چکا ہوگا یار یہ بتائیں چھوڑے باقی بات ہو ڈیم بنے گا کی نہیں بلکل بنے گا سر اس پر میں پیڈکشن دے چکا ہوں میں اس کو رپیڈ کر دیتا ہوں کہ سیون کا عدد پاکستان میں اس وقت ڈومینیٹ کر چکا جو پاکستان کا لکی نمبر بھی ہے خان صاحب کے پی ہے اور سیون کو ہم وارٹر سائن کے جی اور وارٹر سائن کے ساتھ میں بھی یاد کرا دوں آپ جی جی وارٹر سائن کے ساتھ اس کو میں اٹیچ کرتا ہوں تو ڈیم انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا آنے والے جو چھ سال ہیں وہ ڈیم کی تکمیل کے ہوں گے تو میں کہہ کروں پانی پیوں زیادہ نہیں سر وارٹر ڈومینیٹڈ سائن ہوتے ہیں جو لوگ یا جن کا عدد ہوتا ہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں سر سب سے بڑے سٹار ہیں آپ کی مربانی ہے کچھ اور سٹار ابھی کومے میں چلے جائیں گے یہ کیونکہ ڈیم علا کام چلے گئے ایک ڈیم نہیں دو نہیں آپ کا کاراباگ ڈیم بھی شروع ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ کریں گے یہ ہی گورنمنٹ کرے گی یہ کون سا سٹارہ دیکھ کے آپ نے بتایا یہ مون کو اس وقت مون ڈیل کرتا ہے پانی کو اس کو ٹرائن آئے وی ہمیں نے یہ عباسہ کرتا ہے یہ چلیں گے ابھی تو یہ چل کے انشاءاللہ تعالی انہوں کو خود مصوص ہونا ہے لوگوں کو کہ بھی یہ بننا چاہیے اور یہ بنے گا سارا ایک چیزوں میں بتا دوں جتنے پیسے وہاں پہ خرچ ہونے بادشاہ ڈیم یا اس میں وہ لگنے دس سال اور یہ تین سال میں مکمل ہوتا اور اس سے دھگنی بجلی دے گا اور پانی بھی ملے گا تو یہ ایکنومکس دیکھیں یہ دیکھیں اس کا فائدہ ہمیں یہاں ملے گا اور یہ پاکستان کرے گا میڈلی اس میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہیں میڈلی اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے کے چانس تو یہ جمال کش ہوگی کے بعد کیا ہوگا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونگی کیونکہ جو ویسٹ کا جو سال ہے نا وہ ٹون ٹونٹی ہے اس میں جا کر میجر تبدیلی ہونگی ابھی نہیں ہونگی کیا میسیز بشرا عمران خان کا سیاست میں آنے کا کتال چانس ہے انہیں ایڈوائزری مل سکتی ہے وہ تو ہیں ایڈوائزر بس یہ یہاں تک ہوگا ایکٹیپ آرڈ نہیں ہوگا جیسے آگے چلتے ہیں آپ جیسے کہہ دیا اس کام تب وہی ہے جب آپ آگے چلتے ہیں آصف صاحب نے جیسے کہا ہے کہ عمران خان وزیراعظم نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا وزیراعظم بنے بھی ہے وہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں نا بعض دفعوں لوگ رحمت کا ثابت ہوتے ہیں آپ اپنا تفصیل پر نہ جائیں مجھے آپ یہ بتائیں نہیں سار وہ نہیں گھر پہ باقی آپ اپنا جانب خوش نہ کریں کسی کو سر وہ سیاست میں آتی ہوئی نظر نہیں آرہی لیکن ان کی سپورٹ اور لک دونے عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گی اور وہ ان کے مشورے سے بہتر لے کے چاہتے ہیں آصف بشرا عمران خان سیاست میں آئیں گی کے نہیں سر وہ تو نہیں آئیں گی لیکن ان کی جو خواہر مانیکہ صاحب سے بیٹی ہیں ان کی وہ پولیٹکس مائیں گی اور آنے والے الیکشن میں وہ ایم این ایک لی کونٹیس گئے یہ تو اخبار کی خبر ہے بریک کے بعد دوبارہ کھٹے ہوتے ہیں اور تب تک یہیں جو رہیے گا مجھے یہ پتائیے گا کہ آپ سے شروع کریں آپ نے مجھے کہا کہ ڈیم بنیں گے سب کچھ بنیں گے اور حکومت بھی پانچ سال چلے گی کوئی اور اچھی خبر جو آپ بتا سکیں سر میں دو تین یونیک پریڈکشن رانی مکر جی پاکستان آئی گی بالکل آئے گی سر کیوں نہیں آئے گی دوہزار انیس میں انیس میں آ جائے گی سر یہ کیا بات ہے مجھے خوش کریں سر ہم انوائٹ کریں گے تو کیوں نہیں آئیں گے صدو صاحب آگئے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں سر وہ کیوں نہیں آئیں گی آپ انوائٹ کریں گے ان کو سر آپ کریں گے تو آئیں گے سر دوہزار انیس میں ایک تو میں نے سما پری پرڈکٹ کیا تھا زرداری صاحب کا بیڈ ٹائم جولائی دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوگا جو ہوا دوہزار انیس کے جولائی تک کسی طرح سیچویشن رہے گی جو ابھی ہے اس کے بعد ان کا مزید بیڈ ٹائم شروع ہوگا تین نام آ رہے ہیں ہمارے صاحب کا پرائیم نیسٹر خاکان عباسی صاحب ایپرل دوہزار انیس کے بعد وہ لیگل پرابلمز میں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد سر مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ دوہزار انیس کے بعد ان کا برہ ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی وہ آر جگہ سے آر گیا ابھی برہ ٹائم بھی شروع ہو سر وہ تو میں نے آپ کے شو میں پرڈکٹ کیا تھا لیکن ابھی میں لیگلی بتا رہا ہوں اور سر خواجہ آصف صاحب دوہزار انیس کے جون کے بعد سے وہ بھی پرابلمز میں نظر آ رہے ہیں ریام خان کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں سوئے وہ قصہ ہے پارینہ بن جائیں آئیشہ گلالے ریام خان فارق سر سب فارق آور بس سر ہیسٹری کانی ختم جتنا استعمال ہونا تھا ہوگی میں نے تو 2013 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو سارے چیلے پلیٹکلی نظر آتے رہے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگ کافی تنگ ہو گئے تھے ذہنی طور پر ابھی ان کا کوئی فیوچر نہیں دوہر ٹرم کیا کرے گا ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات گرجلی امپروف کریں گے جس طرح میں نے کہا 2019 جو ہے یہ پاکستان کو ڈیفرنٹ ٹینجنٹ سے لوگ ملیں گے جڑیں گے آ کر آسف صاحب پاکستانی سیاست میں عامر لیاقت بہت خوش ہے اپنی دوسری شادی سے کون سا سیاست دان ہے جب دو سے زیادہ شادیاں کرے گا اس سال بڑا مشکل آپ نے سوال کیا مجھ سے یہ آغاز کیا ہے مجھے میرے تو سارے ہی دوست ہیں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسری شادی کریں گے جب تک ہم ان کا کمپلیٹ ذائچہ نہ بنائیں لیکن حکومتی پارٹی میں ابھی بھی تین شخصیات ایسی ہیں جو کہ آل ریڈی شادی کے لیے پر تول چکے ہیں اور دوہزار انیس کے آغاز میں جی شادیاں کریں گے ابھی اس وقت میں نام بتایا تو پھر میں نے بھی کام کرنا ہوتا ہے طلاق کا تو نہیں پوچھا یار شادی کا پوچھا یار آپ سے اتنا کیوں گبراہ رہے ہیں سجی میرے جو زیادہ میرے پاس آتے ہیں ایم این اے صاحب بھی آتے ہیں لیکن ان کی جو میسز ہیں وہ زیادہ میری کلائنٹ ہوتی ہیں تو میں نے بھی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے آجا تو شیخ رشید صاحب کی میسز صاحب کی کلائنٹ دین ہے شیخ رشید کی شادی کا چانس ہے کے لئے نہیں سر ان کی شادی اس طرح مجھے کہ شادی وہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ضرورت یہ شادی کی یہ پریانکا جوپڑا ان کی شادی ہے کتنا عرصہ چلیں گے سر یہ شادی جو ہوئی ہے دیپکا کی اور پریانکا کی دیپکا کی شادی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریانکا کی شادی میں پروبلمز نظر آ رہی ہیں مجھے اور کب تک یہ سر نیکسٹ یئر میں 2019 کے میڈ کے بعد مجھے لگتا ہے چانسز ہیں کافی سارے کیوں جی سر میں نے دیکھا نہیں ان کا میں اس کو پریانکا نہیں کا ویسے پریانکا کو دیکھا آہا ویسے ٹی وی پر دیکھا اچھی ہیں ایسا دونوں اچھی ہیں سر انوشکا شرما کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا اولاد کب ہوگی میں نے پریڈکٹ کیا تھا 2019 میں اور وہ پریڈکشن ابھی سچ ہونے جا رہی ہے نیوز آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی میں نہیں دیکھی میں اتنی نیوز فالو نہیں کرتا سر میں ایڈ کرنا جاتا ہوں وہ بھی لوگوں کے مچے ہونے والے آپ نے آمر لیاکت صاحب کی بات کی آمر لیاکت صاحب جولائی 2019 کے بعد سے تنازات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تو ہمیشہ سے تنازات کے شکار ہے نہیں سر دس ٹائم سیریسلی وہ جو ہے ان کو پرابلمز رہیں گی فارق کیا سر یہی تو مزیداری کی بات ہے کہ پریڈکشن تب دے رہا ہوں جب حالات ایسے نہیں ہیں 2019 کے جولائی سے 2020 کے جولائی تک آپ کچھ اچھے لگتا ہے نا ہمیں لیاکتا نہیں سر مجھے اچھے لگتا ہے لگتے ہیں اچھا ہاں دی کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ میں اس طرح کی باتیں کہ کس کی شادی ہو رہی ہے یہ ہو رہا یہ نہیں کریں گے نہیں لیکن کون کون ٹی سی کر سکتا ہے کون کون نہیں میرا تو کوئی رہا ہے نہیں باقیوں کا مجھے پتا ہے اچھا دی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے سب کچھ دے دی سوالوں کے جواب جو میں نے سوالات کیے کوئی ایسی ایکسکلوسیف پیشنگ ہوئی جو آپ لوگ اس پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہیں چاروں کو میں موقع دوں گا پہلے آپ سے شروع ہوتے ہیں میری جو ایکسکلوسیف وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان انڈیا کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے کشمیر تقریباً سالف ہونے کے قریب ہو جائے گا اس سال پاکستان کو اتنی فورن ایڈ آ جائے گی کہ پاکستان نیکس ٹیئر پورے طریقے سے ڈلیور کرے اور پاکستان نیکس ٹیئر ٹوٹھونٹی میں ورڈ ریکنائزڈ کنٹری ہوگا کہ جہاں پر انہوں نے اپنی عوام کو اتنا اٹھا لیا ہے کہ یہاں سے ایک نیا پاکستان سٹارٹ ہوگا ساری نیکس پوزیٹیو خبر یہ میری بھی یہی بالکل ہے لیکن دو یا تین مہینے دو یا تین مہینے ایسے ہوں گے سار جس میں تھوڑی سی انسرنٹیٹی آئے گی وہ ہے جون جولائی اور اکتوبر یہ تین مہینے اس پہ کہنا ہے کہ کچھ بہت زیادہ گڑ بڑسی ہوئی لڑا میں کچھ پرڈیکٹ نہیں کر سا تھا لیکن یہ برا ہے سر دو ہزار انیس کے میڈ کے بعد سے عمران خان صاحب ڈلیور کرنا شروع کریں گے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی افغانستان ہے جیسے ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ بھی بہتری ہوگی امریکہ کا سر جہاں تک تعلقات کی میں بات کروں تو ڈانلڈ ٹرمپ کا ہم بات کرتے تو سبتمبر کے بعد سے نرینڈرہ مودی جو ہیں ان کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا جو پاکستان کی فیور میں ہوگا اور پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے مزید جی آسف بھائی جی ہماری جو سر دوہزار انیس میں خارجہ پالیسی بہت اچھی ہوگی اور سپیشلی ہمارا جو ٹورزم انڈسٹری ہے ایک نئی انڈسٹری یہ بہت گروت کرے گی اور اس دفعہ دوہزار انیس میں سپیشلی امران خان صاحب کبھی یہی ویژین ہے اور ان کی بربور توجہ بھی ہے ٹورزم بہت ترقی کرے گا اور فارن سے ٹورسٹ بہت آئے گا اس ملک میں اور لوگوں کو اس سے روزگار بہت ملے گا بہت اچھا سال ہے کوئی مایوسی والی اس طرح کی چیز نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا قائم دائم رہے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا بہت خوشی ہیں اس سال میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور ہمارے اس ملک کو قائم دائم رہے گا کیا مستوہ کمال کی ڈالفن ڈوبی رہ گی کہ کوئی تیر جائے گی ان کی تو پولٹیکس والا جو پرانہ سنیری چل رہا ہے وہ ہی چلے گا مجھے نہیں لگتا وہ کیا چل رہا ہے مجھے بتایا نا کیا چل رہا ہے بلکل آف سنیریو چل رہا ہے وہ اسی طرح چل دے رہیں گے زیرو مصفہ کمال مصفہ کمال صاحب کا بھی بیٹ ٹائم جل رہا ہے سر کوئی ان کا بیس کے میڈ تک تو کوئی چانس نہیں ہے ان کا ڈومینیٹ کرنے کا اس کے بعد تھوڑی بہتری آئے گی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پارٹی جیت جائے گی یا ایسا کچھ چودی نصار کے لیے کوئی اچھی خبر ہے سر چودی نصار صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے فیلال میڈ کے بعد ان کا تھوڑا سا بیتر ٹائم شروع ہوگا شاید وہ کسی دوسری پارٹی کمیٹی ڈالیں گے اس میں وہ شاید سر کسی دوسری پارٹی کو شاید جوائن کر لیں نہیں ہاں جی ابھی ریسٹ کریں گے سر دوک سال بعد جا کے ان کا کوئی بیتری شروع ہوگی آج ہی اپنا آسل صاحب چودی نصار کے بارے میں مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور پاکستان میں آگے فیوچر میں ان کا پالیٹکس میں مجھے اتنی جس طرح پہلے آئے تھے ایک نئی پارٹی بنائی تھی اور بڑے برپور انداز سے انہوں نے اپنی انٹری دیئے تھی وہ مجھے دوبارہ ان کا ریپیٹ ہوتا ہے نظر نہیں آرہا مجھے ان کا کیریئر اتنا نظر نہیں آرہا جہاں رہی بات الطاف حسین صاحب کی تو ان کا پاکستان میں کوئی مجھے اس طرح واپس آنا یا ان کا سیاست میں کردار نہیں نظر آتا رہی چودی نصار علی خان صاحب کی بات ان کی سیاست رہے گی یہ سیاستدانوں کا چلتا رہتا ہے دوہزار انیس بھی ان کا نارمل رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی عمر دے انشاءاللہ ان کا سیاست میں کردار ہے اور بہت اچھا رہے گا تو فاروق ستار کو کیسے دیکھ رہے ہیں فاروق ستار صاحب کا آنا میں پی ٹی آئی میں آنا دیکھ رہا ہوں جی ہی ہیلو روکو پروگرام کو بھائی فاروق ستار صاحب کاف کیا سیم پوزیشن جیسے پہلے چل رہی تھی وہی پولیٹیکل سنیاریو وہی ڈیزگنیشن کوئی الیویشن نہیں جس طرح بلکل اسی طرح پی ٹی آئی میں رہا نہیں آرہے اسی طرح چلیں گے جس طرح وہ ہیں کبھی لڑ پڑے کبھی اٹھ پڑے اور کبھی منا لیا اور یہ کراچی والوں تو اسی دو سو سان سر جی مارچ کے بعد سے ان کا بہتر ٹائم شروع ہو رہا ہے تو تھوڑی سی سٹریٹیجی چینج کریں گے وہ اپنی پارٹی کو دوبارہ سے کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن کچھ بہتر ٹائم ہے تو کیا ایمکی ایم سربائیو کرے گی جس صورتحال میں ہے سر یہ ایک سال ایمکی ایم کے لیے بہت ہی مشکل سال ہے یہاں سے بہت مشکل ہو جائے گا کم بیک کرنا ایمکی ایم کا یہ میں نے دوہزار سترہ میں بھی بتایا تھا کہ اٹھارہ میں آلموسٹ ان کا وہ جو ہے ختم ہو جائے گا تو اب یہ جو سیٹیں ملیمی ہیں اس کے بعد یہ دی اینڈ ہے اس کے بعد دی اینڈ ہے بلکل سر کیونکہ نیکس ٹائم میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا سر پی ٹی آئی اور لے گی سر پی ٹی آئی کام کرے گی نا ادھر کافی انہوں نے کلاچی پہ کام شروع کرنا ہے اور لوگوں ایک دوسرہ سکون آ جائے گا وہ بھی لوگوں کے طرف پلاس پوائنٹ آئے گا اور دوسرا ان کے کام شروع ہو جائیں گے اس لیے اب ان کے اپنے بندے زیادہ ڈومینٹ ہوں گے محمد کنان صاحب عجمال رحیم صاحب معظم خان صاحب عاصف محمود صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ آج ستائیس دسمبر کو جس پروگرام میں آئی ہیں وہ خراس آج کا سمر ٹیلیویشن کے اوپر الودائی پروگرام ہے اور جو ہوتا ہے نا جب آپ کسی ایک چینل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ مشکل ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اتنے دوست بنا لیے ہوتے ہیں اور اتنے آپ کے وہاں پہ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کہ پھر آپ ملتے ملتے بھی ایک وقت لگتا ہے اور ہر ایک کو آپ وعدے کر گئے جاتے ہیں کہ جناب ہم انٹیکش رہنا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے لیکن آپ پہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آنے والد ہر دن جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں ان کے لئے خیریت سے ہو اچھا ہو یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے علم اور اپنے آداد و شمار کے ساب سے کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی قسمت پہ اور اپنی ایمان پہ ہمیں بھرپور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جو اللہ کرے گا وہ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور یعنی آج سمار ٹیلویجن کے اوپر all I can say is thank you sir اللہ حافظ